اسلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشام دید کیا تھا دوستو امید کرتے ہوگے آپ ٹھیک چاک ہوں گے دوستو ریسنگلی اگر آپ نیوز کو فالو کرتے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہو گیا ہوگا کہ صدرہ بے اور پاکستان کے بیش میں فی الحال کیا چل رہا ہے اور اس سے صدرہ بے مقیم پاکستانیوں پر کیا اثر جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اسی کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو انتر گلاب سے دیکھ لیں اس ویڈیو کو ویڈیو سے لائک کرتی جائیں سبسکرائب نہیں کرتے سبسکرائب کر کے نوٹفکیشن بیل کو دبا کے رکھ لیجئے تاکہ صدرہ بے کے تمام طور افیشل اوثنٹک اپ ڈیج سے آپ کا بہت ریٹفکیشن ملتی رہے دوستو یہاں پہ سب سے پہلے بات کرنے والے کے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ایک عرب ڈالر کی واپسی جو ہے وہ کی ہے صدرہ بے کو اب یہ واپسی کیوں ہوئی اور ایسا مطلب کیا ہونے جارہا ہے آج کی ویڈیو میں اسے کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے بہلے بات کرنے والے کہ جو پرائیم منسٹر امران خان نے کشمیر کے مسئلے پر جو ہے وہ او آئی سی چھوڑنے کی دھمکی دی کہ مطلب وہ او آئی سی جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اور ترکی کے ساتھ مل کر کوئی الٹرنیٹ جو ہے وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ بنانا چاہ رہے تو اسی کا مطلب برا تو صدرہ بے منائے گا تو وہی بات ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اب وہ پاکستان کو تیل کے سپلائی جو ہے وہ نہیں کریں گے قرض کے بنیادوں پر حالانکہ جو نقد ہوں گے مطلب ڈریکٹ اگر آپ پیمنٹ کر کے کوئی بھی چیز صدرہ بے سے لیتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ صدرہ بے کوئی بھی ایسا سٹپ اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا جس سے اس کا کوئی بھی کسی بھی ترکہ کچھ بھی فائدہ جو ہے وہ ان کو مل رہا ہو صدرہ بے ہر جگہ مطلب ہر ملک لیکن بالخصوص صدرہ بے ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ اپنا فائدہ دھوننے میں لگا ہے اور جہاں پہ اسے تھوڑا بھی فائدہ جو ہے وہ مل رہا ہے تو وہ کسی بھی ملک کے ساتھ کسی بھی مطلب گروپ کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ ملا سکتا ہے اب بات کرنے والے ہیں صدرہ بے مقیم غیار ملکوں کے فیوچر کے حوالے سے اگر خدا نہ خواستہ صدرہ بے اور پاکستان کے جو مطلب تعلقات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ لازمی سے ہو جائے گا کہ یہ چیز دریکٹلی دریکٹلی صدرہ بے مقیم غیار ملکوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہو جائے گا فی الحال کیلئے اب تک کوئی اس کا اثرات سامنے نہیں آئے لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ مطلب ویٹ تو کرنا ہوگا کہ کیا کیا ہو رہا ہے تو تب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکیشن ویل کو دبا کر رکھ لیجئے تاکہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آئے آپ کو اپ ڈیٹ فکیشن مل جائے میں ملتا پس ایک نوڑکس ساتھ تب تک لیے دیجئے چاہست اپنا ڈیس را خیال رکھیے گا دعا میاد رکھیے گا